پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں تو کیا ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کسی مشکل میں ہے اور کیا آئی سی سی پاکستانی کرکٹ بورڈ کو بھی بین کر سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے سری لنکا کا کیا ہے کیونکہ ابھی ایک ایسی نیوز آئی ہے کہ موسن نکوی پی سی بی کی چیئرمین بن چکے ہیں تو جیسے یہ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اتشام الحق نے یہ ٹویٹ کی اسی کے نیچے کافی لوگ اس طرح کے بھی کومنٹس وغیرہ کرنے لگے کہ اگر اتشام الحق کو پی سی بی چیئرمین بنایا جاتا ہے تو ہمارے کرکٹ بورڈ کو بھی بین کر دیا جا سکتا ہے آئی سی سی کی طرف سے جیسے کہ پہلے انہوں نے سری لنکا کا کیا تھا اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ آئی سی سی نے پولیٹیشنز کو کرکٹ بورڈ سے بین کیا ہوا ہے چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ آزاد چائے والا کے بارے میں تو آزاد چائے والا ابھی ایک ایونٹ اورگنائز کروا رہے ہیں جہاں پہ انٹریفی وغیرہ دو سو روپے ہوگی اور پچاس ہزار بندہ تک وہاں پہ آ سکتا ہے اسی ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے ایسا کومنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر پچاس ہزار بندہ آتا ہے اور دو سو روپے دیتا ہے تو آپ کو ایک کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا اس سے جس کا ابھی آزاد چائے والا نے اسی بندے کو ریپلائی کیا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا بھائی جانا کلکلیشن لگا رہے ہیں کہ دو سو روپے فی پچاس ہزار بندے ایک کروڑ میں نے لینا ہے برو بیک سائیڈ میں سانس ہے نا تو آپ بھی نہ دو دو سو روپے لے کے اس طرح کی ایک ایونٹ کر دو اور آپ بھی ایک کروڑ کمالو this is probably the first and last time اتنا سستہ میں یہ ایونٹ کروں گا ٹھیک ہے تو it's people like you yaar that i want to keep away دو رکھنا چاہتا ہوں اس ایونٹ سے ٹھیک ہے آپ کسے دو سو روپے نہیں خرچنے ہوتے اتنے back side میں سانس نہیں آبانی کیا زنیمنہ خرچلے ہیں میں وہاں بھی بھی نہیں لگانا چاہ رہا so ووہا پچھا لے بھی ایلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ بدلہ برادہ اور یاسر شامی کے بارے میں تو بدلہ برادہ نے کچھ ٹائم پہلے ڈیلی بلاؤگرز کو روست کرتے ہوئے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اسی کلپ میں فاہد مصطفیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگ تو اپنی والدہ کی قبر کو بھی نہیں چھوڑتے اس میں سے بھی کانٹینٹ نکالتے ہیں تو اسی کلپ کو لے کر بدلہ برادر نے یاسر شامی کے لیے اپنی اس ویڈیو میں کچھ یہ کہا تھا آپ گئے ہیں قبر پہ قبر یاد ماں کی بڑی یاد آئی آپ بھی دعا کر دی مطلب یہ کیا ہے یہ کونسے کانٹینٹ ہے شاید فاہد بھائی یہاں پہ یاسر شامی کی بات کر رہے ہیں اور یہی پارٹ ابھی بدلہ برادر نے اپنی ویڈیو میں سے ریمووو کر دیا اور بدلہ برادر نے یاسر شامی کو سوری کرتے ہوئے اپنے چینل پر یہ شورٹ ویڈیو بھی شیئر کی اسلام علیکم تقریباً دو مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی پاکستانی ملاؤگرز کے اوپر تو اس میں ایک چھوٹا سا پارٹ تھا یاسر شامی کا جس میں وہ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں تو میں نے اس پہ ان کو تنقید کر دی تو ان کو لگا کہ شاید میں نے ان کی والدہ کو کچھ کہا ہے تو میرا ہرگز وہ مقصد نہیں تھا اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے سوری کرتا ہوں معذرت کرتا ہوں امیدہ آپ بھی دل میں کچھ چیز نہیں رکھیں گے اور میں وہ ویڈیو بھی میں نے وہ چھوٹا سا جو دس بیس سیکنڈ کا حصہ تھا وہ بھی میں نے ریمووو کر دیا ہے جلی بھی اگلی نیوز کے ارہم بات کرتے ہیں جو کہ آٹھ پائے واصف کے بارے میں تو آٹھ پائے واصف کی مسجد نبوی میں سے کسی بندے نے جھوتے چوری کر لیے اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی چلی بھی اگلی نیوز کے ارہم بات کرتے ہیں جو کہ شاہ دنور کے بارے میں ریسنڈی شاہ دنور نے اپنے ایک ہیٹر کو ریپلائی کیا مطلب اس ہیٹر نے ان کی ایک ویڈیو کے نیچے ان کے ایکسنٹ کو لے کر ایک کومنٹ کیا ہوا تھا اس کا ریپلائی کرتے ہوئے شاہ دنور نے کچھ یہ کہا first of all you دیسی دو ٹکے کی people should know that i'm an american and we pronounce it podcast دیسی لوگ ہیں جو podcast no میں امرکا میں رہتا ہوں american ہوں اور ہمارا pronunciation کیا ہے podcast 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 پاکستان میں کہہ سکتے ہو india میں کہہ سکتے ہو پر یہاں جب ایک american multi millionaire podcast کہے سنو بچو تم مجھ سے جو ہے زیادہ پیسہ دار نہیں ہو اگر میں بھی کرو تم لوگ تھالیا بچاؤ کیونکہ میں امیر ہو اگر دنیا میں اگر امیر جو ہے اگر امیر پا دے بھی غریب کو کہنا چاہیے واہ 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 کیوں کیونکہ تم لوگ دو ٹکے کے غریب لوگ ہو سو ہم جو بھی کہیں میرے صحیح چیز کو غلط مت کرو اگر یقین نہیں آرہا american pronunciation میں جلی بھی اگلی نیوز کے ارہم بات کرتے ہیں جو کہ شویب ملک اور سنہ جاوید کی شادی کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان دونوں کی ابھی شادی ہو چکی یا اسی پر ابھی کافی سارے لوگوں نے ریاکٹ کیا جیسے کہ اسی پر ڈکی بھائی نے ریاکٹ کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کی اور ابھی سنہ جاوید سے رلیٹیڈ ایک ایسی نیوز بھی نکل کے آرہی ہے کہ امیر جیسوال نے سنہ جاوید کو 28 نومبر کو ڈیورس دی ہے تو وہ عدد ختم ہونے سے پہلے شادی کیسے کر سکتی ہیں اور اس سب کے علاوہ سما ٹی وی کے بیورو چیف نے ابھی ایک پوڈکاست میں سبھی ایکسپلین کیا شویب ملک اور سنہ جاوید والا سین کہ جب سنہ جاوید شادی شدہ تھی پہلے سے تب بھی وہ شویب ملک سے ملتی رہی تھی شو میں اور شویب ملک بھی شو میں یہی شرط رکھ کے آتے تھے کہ اگر سنہ جاوید ہوں گی تو ہی میں آؤں گا ان کے پوڈکاست کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں سے جو ہے شویب ملک تقریباً گزشتہ تین برس سے سنہ جاوید سے ان کی ملاقات تھی اس وقت بھی جب سنہ جاوید جو ہیں دو ہزار بیس میں گلوکار با کمپوزر امیر جسوال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند چکی تھی شوہر کے ہوتے ہوئے سنہ جاوید کی ایک گیم شو میں شویب ملک سے ملاقات ہوئی اور شویب ملک جو ہیں وہ فرونل لطیفہ میں بڑا ان رہے موڈلنگ بھی کرتے رہے مختلف ایڈز بھی کیے اور مختلف گیم شوز میں مختلف انٹرٹینمنٹ شوز میں آپ کو دکھائی دیتے رہے تو سنہ جاوید کی یہ ملاقاتیں کنزیکٹیو ملاقاتیں ہونے لگیں اسی ایک شو میں پہلے تو اسی ایک شو میں اکثر اور اس کا میں بیگرونڈ بھی بتا دوں کہ میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ جب شویب ملک سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس شو میں آنا ہے تو وہ شرط رکھتے تھے کہ آپ سنہ جاوید کو بلائیں گے تو پھر میں شو میں آوں گا اور یہ ایک آدھ دفعہ ہمارے ادارے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تمہیں پاؤں ہاروں تو پیا تیری تو یہ شرطیں رکھنا شروع ہو گئے جب تو اس وقت بھی ہمیں تھوڑا سا ایک خدشہ اس بات کا کہ شاید یہاں کچھ معاملات لیکن جب بات ہوتی تھی کراچی کے لوگوں سے اور کراچی کی ڈراما انڈسٹی کے کچھ آرچسٹوں تھے ہمارے جو دوست ہیں تو کچھ ڈریکٹر سے تو وہ اس لیے ان کی توجہ نہیں جاتی تھی کہ آوریڈی سنہ جاوید جو ہیں وہ امیر جسوال کے رشتہ ازدواج میں تھی تو اس ساری سین پر آپ کا کیا اپینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جو کہ خضر عمر کے بارے میں تو خضر عمر کا ایک ٹیم میمبر ہے شازیب جو کہ پہلے ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بنایا کرتا تھا اور ابھی وہ خضر عمر کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں لیکن ابھی ان کو چھوڑنے کا ریزن بتایا ہے انہوں نے تو انہوں نے اپنے چینل پر آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے خضر عمر کو کیوں چھوڑا تھا جہاں پہ انہوں نے کافی ساری باتیں کہیں خضر عمر کے حلاف پوری بیس منٹ کی ویڈیو ہے لیکن مین ریزن ان کو چھوڑنے کا وہ یہی بتاتے ہیں کہ پہلے وہ دونوں آپس میں بہت ہی گہرے دوست دعا کرتے تھے اور جب انہوں نے ایسے چینل وغیرہ سٹارٹ کیا اور ارننگ وغیرہ آنے لگی تو خضر عمر نے ان کو بولا کہ فورٹی پرسنٹ آپ لوگ رکھو گے اور سکسٹی پرسنٹ میں رکھوں گا اور شروع کے کچھ ٹائم وہ ان کو ایسے ہی سکسٹی اور فورٹی کر کے پیمنٹ وغیرہ دیتے رہے لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد انہوں نے شازیب کو ان کے حصے کی پیمنٹ وغیرہ دینا بھی بند کر دی اور پیمنٹ روک کے بھی انہوں نے یہی بولا کہ یہ پیسے میرے پاس سیو رہیں گے اور آگے جا کر اگر ہم کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں تو ساتھ میں ایسے ہی اکٹھے وہ بھی کر لیں گے مطلب اس بزنس میں بھی آپ کو میں پارٹنر رکھوں گا اور آپ کے یہ والے پیسے میں سیو کر لیتا ہوں اپنے پاس لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا شازیب کو ان کے حصے کے پیسے دینے سے انکار کر دیا خزر عمر نے ایسی اور بہت ساری باتیں انہوں نے ایکسپلین کی ان کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ان کی پوری ویڈیو کے لنک دسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو آپ کو میں دوں گا چالیس پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ میں خود رکھوں گا کیونکہ میں مین بندہ ہوں اس وجہ سے جب میں نے چھوٹی کر لی تھی تو صاحب زہر میرا حق بنتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ ہمارا جو لیندہ نے وہ کلیر کرو میں نے اسے کہا اس نے کہا میں نے تیرے کون سے پیسے دینے میں نے تیرے ایک روپیہ بھی نہیں دینا اس تو قسم خدا کی میں نے اسے کال اپنا حساب کتاب کے بارے میں کہا ہے نا اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں ہیں اور واپسی جواب میں میں نے اسے ایک گالی بھی نہیں دی میں نے اسے اتنا کہا ہے کہ اگر تو نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا میرے سامنے بیٹھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا ہمارے علاقے میں ایک سردار ہیں ان کو میں نے جا کے معاملہ بتایا ہے وہاں پہ ہماری پنچائت ہوئی تھی جہاں پہ ہماری اینڈنگ ہوئی ہے چلی بھی ایک لیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ مشکات خان کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ جوہر انساری ایک یوٹیوبر ہے جنہوں نے مشکات خان کی ایک ویڈیو کو ایکسپوز کیا ہے مطلب وہ ایک ولوگ اپلوڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ ایک چور کو پکڑتے ہیں لیکن جوہر انساری نے اسی چور کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جس نے یہ بولا کہ ان کو دس ہزار روپے دیئے گئے تھے چور بننے کی ایکٹنگ کرنے کے لیے تو ابھی جوہر انساری کے حلاف مشکات خان نے ایک لیگل ایکشن لیا جوہر انساری نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اسی سے ریلیٹے ہیں ان کی ویڈیو کا ایک چورٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں پوری ویڈیو کے لنک ڈسکریپشن سے مل جائے گا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہم سے ملنے کی بات کر رہا تھا بٹ ہم نے اس ٹرم کوئی ڈیسیجن نہیں لیا اور دو دن بعد جب ہمارے ویڈیو پہ تیرہ ہزار ویوز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ یار آپ مشکات سے مل لیا جائے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ہاں جانی پارٹ ٹو اپلوڈ کر دیں اسیادت ہے کیا تو اس پر مشکات کا انگر ریپلایا ہے کہ میں نے آپ پر کیس فائل کر دی ہے اور پھر جب ہم نے اس سے مل لے کا کہا تو اس کا ریپلایا ہے آیا سی یو این کوٹ اب آپ ذرا خود دیکھ لیں اور پھر آیا ہمارے پاس ایک رینڈم کومنٹ اور اس کے بعد جب ہم نے مشکات خان کی ویڈیو کی ڈسکریپشن چیک کی جو اس نے واقعی میں چیز کر دی تھی تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس فیڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ